کلاس 5 اسلامیار السلام علیکم بچو بچو آج ہم فرسٹ ہم میں سے پہلا سبق دنیا آخرت کی کھیتی ہے کے بارے میں پڑھیں گے بچو اللہ تعالی نے اس دنیا کو عارضی اور مختصر بنایا ہے اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے انسان جو بھی عمل کرے گا اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا اگر وہ اچھے عمل کرے گا بچو تو وہ آخرت میں اس کو جنت ملے گی اور اگر برے عمل کرے گا اور گناہ کرے گا تو اس کے بدلے اس کو جہنم ملے گی تو اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے جو بیچ ہم اس دنیا میں بوئیں گے اس کا پھل ہمیں آخرت میں کارٹنا ہوگا آئیے بچو اب ہم دنیا آخرت کی کھیتی ہے کی کتاب فانی کرتے ہیں آپ اپنے بکس اوپن کر لیں شروع کرتے ہیں دنیا آرزی ہے کیا ٹاپک ہے ہمارا بجو دنیا آرزی ہے ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی آرزی اور مختصر ہے جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر اسے دنیا کو چھوڑنا ہے اسی طرح دنیا کی دوسری سب چیزیں بھی غیر مستقل ہیں ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا اور اس پر بسنے والی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے چاند سورج سورج چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے قرآن مسجد میں دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے بچو یہاں تک آپ ڈیٹ ما کر لیں اب ہم اس کی اپجیکٹی ورڈز کو ہائی لیٹ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ساتھ ہم کو ہائی لیٹ کریں فرسٹ ورڈ ہے آرزی آرزی حضرت اسرافیر علیہ السلام حضرت اسرافیر علیہ السلام بے نور بے نور دھوکے ان اپجیکٹی ورڈز کو بچو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور کتاب پانی کرنی ہے اپنے امی اور باجی کو سنانا ہے اوکے بچو اللہ حافظ موسیقی